موسیقی بارس کے چلتے جہاں بچوں نے نہانے کا لطف اٹھایا وہیں انیک واہن بھی اس کے پانی میں فسے ہوئے نظر آئے بھیوانی میں وہ دوار دوپیر کو ہوئی موسیقی دار بارس نے بھیوانی کی سڑکوں پر بار جیسے حالات پیدا کر دیئے حالانکہ پرساسن دوارہ 6 جلائی سے بھینکر برسات کے الارٹ کی گھوشنا کی گئی تھی لیکن اب الارٹ کے ٹھیک پندرہ دن کے بعد اندر بھگوانی میں موسیقی دار برسات کر کے اومس بھری گرمی سے ناغریکوں کو رہت پردان کی ہے حالانکہ جل بھراؤ کے کان وہانوں کو پیدا لی آتریوں کو آنے جانے میں انیک سمجھنوں کا سامنا کرنا پڑا موسیقی 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 ملتا ہے 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 سے ہی گھٹی ہے اور پراتھمی کپچار کے بعد چھاترہ کو ہی سار ریفر کر دیا گیا ہے وہیں پریجنوں نے بھی کہا کہ گھٹنا پیر فیسلنے کے کارن ہی ہوئی ہے بیوانی جلے کے گاؤں باپوڑا نیواز سے ایک چھاترہ بیوانی راجیو گاندی راج کے مہاوی دیلے میں ایکزام دینے کے لیے آئی ہوئی تھی جو کہ اسی مہاوی دیلے کے فرسٹ یر کی چھاترہ ہے بتایا جاتا ہے کہ کسی کارنورس اس کا پیر فیسلنے سے وہ نیچے گیر گئی اور نیچے گیرتے ہی اس کا جبڑہ ٹوٹ گیا جس کو مہاوی دیلے سٹاف دوارہ ترند پر بھاو سے سامانے اسطال میں لائے گیا پراتھمی کپچار کے بعد اسے ریفر کر دیا گیا پرچاری صدیر کمار شرما نے بتایا کہ انہونی کی وجہ سے یہ گھٹنا ہوئی ہے جس کا کوئی انہکار نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ یہ لڑکی سامانے روپ سے اپنا پیپر دینے کے لیے آئی ہوئی اور چوٹ لگنے کانٹ چھاترہ کا جبڑہ ٹوٹ گیا جسے پراتھمی کپچار کے بعد ریفر کر دیا گیا ہے روپ میں جس کو ہم کیاری کے لیے لگا دیتے ہیں ٹرینگل روپ میں وہاں اس کے جو نہ جواڑے پہ چوٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی پتا چلا پین نے مجھے پتا میں کاریا لیم بیٹھا تھا اور ہم ترنت اس کو لے کے امرجنسی میں آئے ہیں امرجنسی میں فرسٹڈ کے بعد ڈاکٹرز نے اس کو ریفر کیا ہے اور اب ہم جو نے اس کو ہسار ہسپیٹل میں لے کے جائیں گے اس کا ٹیٹمنٹ پروپرلی ہو جائے کیونکہ کہ اور کہیں شریر میں کسی پرکار کی چوٹ نہیں ہے کیونکہ جب باڑے پہ چوٹ ہے جس کے وجہ ساتھ ٹوٹے ہوئے ہیں پریشر تو نہیں تھا نہیں کوئی کسی پرکار کا پریشر نہیں بہت ہی جو نے پڑھائی میں اچھی ہے اور نیمیت روپ سے ککشا میں آنے والی ہے جیسا لیب اٹینڈنٹ بغیرہ نے بتایا کہ یہ ہر روز کلاسیز میں آتی ہے اور پڑھائی میں اچھی ہے کسی پرکار کا پریشر ہوتا تو مہاں بھی ڈالنے کیوں آتی جب دس کلومیٹر چل کے ہے تو راستے میں جن بہت ساری سمبھاؤنائیں ہو جاتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور اس چیرے کو دیکھ کے اور سبھی لگا نہیں کہ بھی اس میں کوئی کسی پرکار کا پڑھائی کا دباؤ یا کوئی اور کوئی کارڈ ہے یہ ایک انہونی ہوئی جس کی وجہ سے بھی گرگی اور اس کے جن زبارے پر چوٹ آئی ایسا کچھ نہیں لگتا ہے بھی کسی پرکار کوئی انہ کارڈ رہا ہے یہ کیونک سنیوگ کی بات ہے بھیوانی کے نہرو پارک میں شہید سمارک پر وشوہ ہندو پریشت ایوم بزرنگ دل کے سدشیوں نے نو میں کھنن مافیا دورہ کی گئی سریندر سنگھ کی ہتیا کے ویرود میں پردرشن کر ہتیاروں کے لیے سخت سے سخت سزا کی مانگ کی ہے زلہ سنیوگزک ریشی سنگھ ایوم زلہ اکھاڑا پرمک راکیس کمار پہلوان نے مرتک کے بچوں کو معاوضہ اور نوکری دینے کے علاوہ میوات کو اپراد مخت کرنے کی مانگ بھی کی ہے ستھانی نہرو پارک میں شہید سمارک پر آج بیشوہ ہندو پرسد بزرنگ دل نے ڈی ایس پی سریندر سنگھ کو اپنے سردھانجلی ویکت کی اس صبح میں پہنچے سیٹی تھانے سے انسپیکٹر امید سی نے کہا کہ ہریانہ پولیس اپرادیوں کی کوکڑی سے کڑی سجا پردان کرے جلہ سینجک ریشی سنگھ ویر جلہ اکھاڑا پرمک راکیس پہلوان نے سنگھ تروپ سے کہا کہ ہریانہ سرکار دس کورڈ روپے کا معاوضہ دے ویں اور ان کے بچوں کو ڈی ایس پی کے رینک پردان کرے ہریانہ سرکار سے مانگ کی کہ میوات کو جلد سے جلد اپراد مکت کیا جائے میوات میں اپرادیوں کا گھر بن گیا ہے وہاں کھلے عام اپرادی ہتھیار لے کر گھوم رہے ہیں جو کہ سماج کے لیے بہت ہانی کارک ہے یہ کاری کرن تو کیا ہے بھائی شاہب یہ ایک سردانجلی شبہ ہے کل میوات کے اندر ایک بہت ہی گنونہ گرنیت کاری ہے ہوا ہے اپنے سوریندر جی وشنوئی جو وہاں پہ ڈی ایس پی لگے ہوئے تھے اریانہ پولیس میں وہ جو عوض خنن میوات کے اندر ہو رہا تھا ان کو پتا چلا کہ عوض خنن ہو رہا ہے وہ اس کو روکنے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ گئے پاڑوں میں اور جو ہی انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو ان جو عوض خنن کرتا تھے انہوں نے ڈی ایس پی شاپ کے اوپر چڑھا دیا اور مرون کی ایڈ دا سپورٹ موکے پہ موت ہو گئی اس کو لے کے آج وشو ہندو پریشت اور بجرنگ دل ایک سردانجلی سبھا آئی جت کر رہا ہے کیونکہ یہ جو کام ہے یہ ایک سمپردائی ویشیش کے لوگ اس کام میں سامل ہیں وہاں پہ جو ایسا عوض خنن کا کاری ہے عراولی شاکہ کے اندر کر رہے ہیں جس پہ ہریت کرانتی جو بورڈ اور ہریانہ سرکار نے بین لگایا ہوا ہے لیکن وہ جور جبرجستی طاقت کے دم پہ سرکار کو چیلنج کرتے ہوئے وہاں پہ عوض خنن کر رہے ہیں جبکہ اس کو روکنے کی جمعہواری سرکار کی ہے لیکن پولیس بھی بیچاری کیا کرے گی جب ایسے ایسے گھرنیت کاریاں ہو رہے ہیں کہ ڈی ایس پی کے اوپر جب دم پر چڑھایا جا رہا ہے اور ان کو موقع پہ موت دی جا رہی ہے تو عام آدمی کیا کریں تو ہم بجرنگ دل پولیس کے ساتھ ہے پولیس کے سممان میں بجرنگ دل میدان میں آج کا ہمارا یہ سلوگن اور اسی کے ساتھ سریندر سنگھ جی جو ایک پویتر آتما جن کے ہتھیا ہوئی ہے ان کے سممان میں ایک منٹ کا مون رکھا جائے گا اور ان کو سردانجلی ارپیت کی جائے گی یہ بیوانی کا سعید سمارک ہے یہ سارا کریتر میں ہاں پہ ہوگا بڑا دکھ ہے سنگھن کو کہ ایسے ہونا رفسر جس کو بچارے کو تین مینے بعد ریٹائرمنٹ لینی تھی اور ان کے ساتھ ایسا گینونا بہت ہی نیندہ کرتا ہے اور سرکار سے مانگ کرتا ہے کہ اس میں جو جو بھی شامل ہیں ان سب کو کڑی شکڑی کاروائی کی جائے جس سے کہ آگے پولیس کے اوپر ایسا کوئی حملہ نہ ہو کیونکہ پولیس والے بھی ہم سب میں پریوار اپنا ہی ہے وہ بھی ہم یہیں کے لوگ ہیں سب پولیس والے اپنے گھروں سے ہی ہیں لیکن ان کے ساتھ یہ یہ جو دکھت گھٹنا ہوئی ہے میوات میں سرندر سنگھ جی کے ساتھ ملو وہ ایسا ہے نہیں ہے اس میں تو میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں ہاں کہ سرکار ہر بار آشواشن دے دیتی ہے کہ کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی بکش دوشیوں کو بکشان نہیں جائے گا یہ خالی ایک سٹیٹمنٹ رہ جاتی ہے اس سے کیا نکال ہے جب ایک ملو ڈی ایس پی رینگ کا عدکاری سورکشت نہیں ہے تو عام جو ناغریک ہے ماں جو رہ رہے ہیں وہ کیسے رہ رہے ہوں گے ان کے اوپر کیا بیٹھ رہی ہوگی چلتے ان کو مار رہے ہیں پر یہ جو ووڑ بینک کے چکر میں انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لے رکھا میں تو اس کی اور نندہ کرتا ہوں سرکار کو کہنا نہیں چیئے کہ کٹھ اور قدم اٹھائیں گے ایسا کام کر کے دکھانا چیئے کہ دوسرے راجے ہیں ان میں بھی ایک مثال پیش ہو ہی کل جو نو میوات میں سوریندر سنگھ جیسے جگن نے ہتیا کی گئی ہے اس کی ہم کڑے سب دو نندہ کرتے ہیں اور سرکار سے مانگ کرتے ہیں کیول کھانا پورتی نہ کریں جو بھی دوستی ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا اور جلدی سے جلدی دی جائے یہ ہماری مانگ کرتی ہے جو سرکار نے ایک روڑ روپے کا جو محبت دینے کی مانگ کی ہے یہ کیا بچوں والی باتیں ہیں کم سے کم دس کروڑ روپے اس پریوار کو ملنا چاہیے اور ڈی ایس پی رینک ان کے بچوں کو ملنا چاہیے دوسری بات وہاں میوات کے اندر جو دو بندے پکڑے گئے تھے ان کے پاس اتھیار تھے تو آرم ایٹ کے تحت وہاں پر کھلے طور پر اتھیار رکھے جا رہے ہیں ویسو اندو پریشت اور بدرنگل نے آتی ایک آئی جن کیا ہے جو سردان جلی ایرپیٹ کی ہے جو ہمارے ہریانا پولیس کی ڈیس پی صاحب کی جو مرتی ہو گئی تھی کل اس کے سمجھ میں باون نرمان کامگار یونین ہریانا و منریگا کامگار یونین بھیوانی کے احوان پر بھیوانی زلے کے سینکڑوں نرمان و منریگا مزدوروں نے اپایوکت کاریالے پر زوردار پردرشن کیا اس کے بعد انہوں اپایوکت کاریالے میں ایک گیاپن بھی سو ہوں پا اور ترنت پرماؤں سے مانگیں پوری کرنے کی مانگ کی جلے بھر سے آئی سیکڑوں نرمان و منریگا مردروں نے روز صفحہ ہوئے روز پردرشن کی ادھیک ستا بھون نرمان کامگار یونین ہریانا جلہ پردھان رام مہر سنگھ و سنچالان جلہ سچیو انیل کمار نے کیا سبح سے سیکڑوں نرمان و منریگا مردور نہرو پارک بھیوانی میں پہنچے نہرو پارک سے روز پردرشن کرتے ہوئے اپائکت کاریالے پہنچے ہوئے سرکار کے خلاف جمکر نارے واجی کرتے ہوئے اپائکت کو گیا پنسو پا موکے پر ہی منرے گا سی او نے تمام اے بی پی او کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے منرے گا کا سمادھان کرنے کی بات رکھی روز صبح روز پردرشن کو سمبودیت کرتے ہوئے بہن نرمان کامگار یونین سکھویر سنگھ نے کہا کہ ورطمان بھاجپا ججپا سرکار نے راجے میں مردوں کو دردر بھٹنے کے لئے مزدور کر دیا ہے اور مانگ اس کی ہے کہ تین تین سال ہوگے ان کو سبیدہ کے نام پر دردر بھٹکانے کا کام سرکار نہ کیا آج نبت دن کی ویریفیکیشن کے لئے سرکار نے نوٹریفیکیشن جاری کیا لیکن اس کے بعد نبت دن کی ویریفیکیشن ہو نہیں رہی جانبوچ گیا دی کاری کر نہیں رہی اور سب سے بڑی سبیدہ کنیادان کی سرکار نے کہا 24 گھنٹے میں دیوانگے لیکن بچی کے دو بچے ہو لیتے ہیں کنیادان آستر نہیں مل رہا تھا اور بھی ساری سبیدہ اوپر سرکار کنڈلی ماری بیٹھی ہے سرکار نہیں دینا چاہتی جس کا بھی رہدماد نیرمان مزدر بڑی سنکھیا میں پورا جلہ کا سنکھٹی تو کی آیا ہے اور ڈی شی کا مات دمسیاج گیپن دیں گے مانتری کا نام کیے جو سبیدہ ہیں بورڈ میں پانتہ آریسو کروڑ روپیہ جمع ہونے کے باوجود بھی نیرمان کا مزدروں کو تین تین سال تک کوئی سبیدہ نہیں مل رہی آج اس بات اگلا قدم ہمارے یہ رہے گا سرکار باز مانگی ٹھیک ہے نیانے والے یکتیش اگست کو عشار میں سرم مانتری کے آواز پہ رجشتری یہ بڑا پروگرام ہوگا جس کو پورا ریانہ کا نیرمان مزدر چکوڑت سے گے رہے گا اور منڈے گا کے مزدر جو آج آئے ہیں سبھی گاؤں میں منڈے گا کا کام لگو 600 روپیہ دیاری ہو دوستو دن کا کام ہو کیونکہ کام آج کام چلا رہا کیا حقیقت میں کام لگو نہیں ہو رہا ملو تین تین مہین ہے کام کی ڈیمانڈ دینے کے باوجود بھی کام لگا نہیں جاتا آج اس کے بڑی سنکھیام آئے ہیں اور کام لگا بھی دیتے ہیں تو بڑی سنکھیام پہمائز دے دیتے ہیں کہ مزدر آدمی پہ کام میں نہ ہو جس کا بھی رہ دماغ نیرمان کے مزدر اور منڈے کا مزدر کٹھے ہوئے ہیں اور اپنا گیپن ملسہر میں پرتسن کرتے ہو گیپن سدیک ہے بہن نیرمان کامگار یونین کا جلا کوشہ دیکھ سکتے ہیں آج یہ دونوں یونینوں کا جوائنٹ کاریگرم ڈرکھے گا ہے وہ نیرمان کامگار یونین اور منڈے کا گیتے ہیں کیونکہ ترہ ترہ کی سرکار آج جیسے کی پھارموں پہ اوبجیکشن لگا رہی ہے اور ایک طرح سے دلالوں کے بھی مزدر جو بار بار جگہ جگہ بٹ رہے ہیں اور ایسے ایسے اوبجیکشن لگا رہے ہیں جن کا کوئی وہ نہیں ہے یعنی اوبجیکشنوں کو لے کر رہے اور ان کی مانگوں کو لے کر آج ہمیں ڈی سی کو گپن دیں گے اور اس کے بعد راجس پریے پروگرام کی تیاری کریں گے پاسنا شرما ہے اور میں مانڈے کا جیسے کی مانڈے کی سائسے ہو جکھیں جیسے آج ہم نے مانڈے کے ملدروں کو بلایا ہے ان کی مانگوں کو لے کے بلایا ہے مانگے بہت ساری ہیں تو تین تین مہینے ہو جاتے کام نہیں ملتا دیمانڈ نوٹس دینے کے بعد بھی کام نہیں ملتا اور ہم نے ابھی کچھ دین پہلے مہینہ پر پہلے شکایت دی تھی پانچ گاؤں کی تو بارہ تاریخ کو لوگ پل نے ہم سے بات کی اور ان پانچ گاؤں میں کام لگا ہے اور ان پانچ گاؤں میں جو کام لگا ہے وہ ملائے آجا یہاں پہ آئی ہوئی ہے وہ ان کی کچھ دکھتے ہو رہے ہیں وہ ڈی سی صاحب کے مد ان سے گیا بھیوانی کے عدیوگیق شیطر سیکٹر اکتیس میں ایک فیکٹری میں کاریہ کرنے والے مزدور کی مشین میں آ جانے سے موت ہو گئی پولیس ٹیم موقع پر پہنچی اور سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو چوہتر کے تحت ماملہ درج کر اپنی کاریہ وحی شروع کر دی شاو کو پوسٹ موٹم کے لیے سامانے ہسپتال بھیج دیا گیا جانکاری کے انصار پولیس کو سوچنا ملی تھے کہ صبح ایک ویکتی عدوگیق شیطر سیکٹر اکتیس میں مسین میں آنے سے گھائل ہو گیا جسے قدم ہسپتال میں لے جائے گیا سوچنا پر پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی تو ویکتی کی موت ہو چکے تھی پولیس نے 174 سی آر پی سی کی دھارہ کے تحت ماملہ درج کر اپنی کاریہ وحی شروع کر دی ہے مرتق کی پیچان بھگوان دین مہندر پردیش نو آسی کی روپ میں ہوئی ہے پولیس اس ماملے میں اپنی آگامی کاریہ وحی شروع کر رہی ہے آج صبح سوچنا ملی کہ بھی سیکٹر 21 اکیس اوڈیوگیق شیطر میں ایک ویکتی بھگوان دین کی مسین میں آنے کی وجہ سے گائل ہو گیا جو قدم ہسپٹل میں جو گئے تو وہاں پر یہ بروڈیڈ ہو چکا تھا جس کی کاروائی 174 سی آر پی سی کی جی ایچ بھیوانی میں عمل میں لائی جا رہی ہے مرتق کی عمر قریب 23 ورس ہے جو مدی پردیش کا رینے والا ہے یہ سیکٹر 21 اوڈیوگیق شیطر میں فیکٹری ایریا میں انہیلو پردھان مہا سچیو ایوام بیدائیق ابیت چوٹالا بیوانی کی جاٹ درم سالوں میں پہنچے اور بی جے پی ویگ کانگریس پر نسانہ سادھا اس موقع پر انہوں نے چودری دیویلال جوئینتی پر 25 ستمبر کو فتح آباد میں ہونے والے کارکرم کے لئے نیوطہ بھی دیا اس موقع پر ابیت چوٹالا نے کہا کہ بھاجپا جزبہ گٹ بندن سرکار میں سبھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں تتھا ہریانہ میں اس گٹ بندن کے راستے الگ الگ ہونے کے کگار پر ہے جسے جنتہ جلد ہی دیکھے گی انہوں نے گٹ بندن سرکار کی سوچ وکاس کی نا ہو کر صرف یہ ہے کہ کس پرکار بچوں کو شکھ سیکھے عدکار سے اور یوان کو روزگار سے کے عدکار سے ونچت رکھا جائے ساتھے کسان ویاپاری مردور سہیت سبھی ورگوں کو پرتاڑیت کرنے کا ہے انہوں نے کہا کہ آج خریانہ میں برشتہ چار اپراد مہنگائی بھروزگاری چرم سیما پر ہے جس کے چلتے سرکار کی ویدھائیگ ویدھان سبا میں آنکھ ملانے لائق نہیں رہے ہیں اور پھر بھی پردیش سرکار وکاس کاریوں کا جھوٹا بخان کر رہی ہے چوٹالہ نے کہا کہ پہلے تین کرسی کانونوں کے نام پر کسانوں کو پریشان کیا گیا اب اگنیپت یوجنا کے مادہم سے یہ واؤں کے بھروزگ ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے آج کے جوہرات آج پردیش میں جگہ پردیش پردیش آج جرون کاری اس سے بھی جگہ آج ساکھ کاری کو رسطہ کی ویدھائیگ کی ڈاو آج رسطہ کاری جرون شما پی اس پردیش 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 سرگاہ پی کاری پی کاری کاری خی تی اس پردیش سرگاہ پی سرگاہ پی سرگاہ لیکن آنے کی بات ہے جو کسان یہ امید کرتا تھا کسان کے سال ستا میں بہتے ہیں لیکن کی اماری ستا ہونے کے بعد ہم کسان کا ایک اپنا اخریتے کا کام کرے لی اور وہیں اس کو جتہ لے دیت کا کام کرے لی باہتے ہیں تو سلطہ کے آنے سے پہلے ہیں انہوں نے یہ بھی کیا تھے کہ ہماری سرکار کو نایے کے بعد ہمارا سرکار کے حصہ ہو رکھے پاس ہم کسان کی پرسل کی جو ہماری سری ہے اس سے دو سر رکھے پرکر جہلا دے کر کے کسان کو تجھوٹ دے رکھے دے رکھے کا کام کرنا ہے لیکن آرانی کے پاس تھی بیٹ پاس تھی انہی لوگوں کے پاس تھا جنہوں نے کسان کے ساتھ پیدا کیا تھا کسان کے ساتھ پرک رکھے دے رکھے پاس کوئیسان کی کوئیسان کی جاتا ہے کہ عیسل سے 3 صور پیزن کے حساب سے کسان کے پاس اکیس میں جو کھدا کرنا کو کام دے کسان کی دے میں کسان کی دے کے لئے کسان کو کرنا ہے دیکھو حاصل رکھے پاس تھی کیوں کو کرنا کیا ہوں اور پھر اس کے پاس کرونا کی آرکتا سلام کا گھرانہ دنیا ہے اس کے پاس عجیسٹی گھرانہ اور عجیسٹی گھرانے کے ساتھ ساتھ ساتھیوں جو کرونا کے کارک کے ادر سرطانی بائیوں کی خرید اس پر ساڑھے کی آسان کے روٹوں پہ کہ وہ کارکوں کے ادر دکھا کرنے کے سرطانے پیٹھے مجھے مجھے پیٹھنے کا نام کیا آج کی تائید ہیتی اہیان کردے اس کے ادرہ یہ بھی آپ کے نظر پریشت ہیں لہذا ہماری کائیں ہیں ان کے اندر بھی بڑے بڑے کوٹ آ لیا دور کہ اس کو کوٹ کھا لے کبی جان کوٹ کھا لے کبانچھوں کوٹ کھا لیں ہم لوگ یہ کہاں کی نام سے ہر جانوں پر جو گھڑا پریشت کو در کے ساتھ 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 کو پیسہ پیس ساتھ پیٹھے کچھے پر دکھے آپ نے ابھی دیکھیں بیوانی کی میٹنگ آل چھوٹا پڑ گیا کاری کرتوں کی سنکھا زیادہ تھا اتنی گرمی اتنی ہمس کے باوجود کام کے باوجود آزاروں آزاروں کاری کرتا میٹنگ میں آ رہے ہیں اب اس نگر پالی کا نگر پریشت کے چناو کے بعد شہر کے لوگوں کا جان جو ہے انڈیا نیشنل لوگ دل پارٹی کی طرف بڑا ہے ہم جلا پریشت کا چناو جو ہے اب آج ہم نے پھر بیوانی کے لکاری کرتوں کے ساتھ رائے کے لئے اور فیصلہ لیا ہے سیمبل پہ لڑے میں اب تک سوڑا جلوں کی میٹنگ ہو چکے سب میں سر سمیتی سے یہی فیصلہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سنکھن کو اور بڑا بڑانے کے لئے اس کی جمعباری بھی پارٹی کے لوگوں کی لگائی ہے آج پردیش میں دیوالیا پٹ چکا ہے سرکار کا جس طرح سے قانون بوستہ دھجیاں اڑائی گئی ہے جس طرح آج ایک ڈی ایس پی کو کھنن مافیا کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کچھل کے مارنے کا کام کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی بدماس قسم کے لوگ ہیں یا جو کوئی چوری اور ڈکیتی کا کام کر رہی ہیں جو کوئی مافیا بنے ہیں وہ ٹوٹل کے ٹوٹل لوگ جو ہے سرکار کی دین ہیں سرکار کی وجہ سے آج اس پردیش کے اس قسم کے حالات ہیں آج ایمیلیز کو اگر تھریٹ دی جاتی ہے تو وہ بھی یہ مان کے چڑھو کہیں سرکاری شرکشن میں پڑے بڑے گنڈے جو ہوئے ہیں وہ لوگ آج دے رہے ہیں اگر سمیہ رہتے ہیں نشے پہ سرکار جو ہے نشاہ خوری کو ختم کر لیتی سکتی کر لیتی تو آج اس قسم کے حالات نہیں ہوتے ہیں موت کی قیمت آکی جاتی ہے مکھے منتری کہتا ہے کہ ایک کروڑ روپاہ دیں گے مکھے منتری اس ماں کا لال کھانسے لیا کر کے دے دے گا جس نے تیرے جیسے لوگوں کی چھتر چھایا میں تیری سرکار کی چھتر چھایا میں جو لوگ آج مافیا بنے ہوئے جو لوگوں کی جان لے رہے ہیں جو لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کیا اس سب چیزیں ان سب چیزوں کی پورتی کروگے ہمارے سنگ پہ بس اتنا ہی اگلین کے لیے دیکھتے رہے گا آپ کا اپنے چینل بھیوانی حل چل موسیقی